آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایکسرسائز ہے ٹیسٹ یورسیلف 1.3 ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں کوسچن ہے ہاو مینی ایم یو ون گرام اوفا سبسٹرینز ہیز کہ کہتے ہیں جی ایک سبسٹرینز کے ایک گرام میں کتنے ایم یو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ سوٹ آٹ کیا کہ جی ون ایم یو میں کتنے گرام ہوتے ہیں ون پوائنٹ ڈبل سے ڈبل سیکس raised to power minus 2 four گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ون گرام میں کتنے ہوں گے سیکس پوائنٹ ڈبل трو پوائنٹ ڈبل سے ڈبل سے ڈبل انسر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر ہے اس کو سنپلی فائی کرکے یہاں پہ لکھا ہو ہے ٹھیک detik ہے سیکینڈ کویسٹن ہے کہ اس ایم یو ایز آپ سچنیا تیمہ انٹرنیشنال یونٹ ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہو جا اس کا آنسر ہے نو نو ایم یو ایز the non-system international unit of mass ٹھیک ہے system international جو ہے وہ standard units ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ ان کے جو پوری دنیا میں چلتے ہیں ٹھیک ہے تو جو mu ہے وہ صرف specific جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو atoms ہیں ان کے mass calculate کرنے کے لیے تو اس لیے یہ جو ہے وہ system international unit نہیں ہے ٹھیک ہے third question ہے what is relationship between atomic number and atomic mass تو یہ ان کا relationship ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح کے ساتھ ہے کہ the relationship is a is equal to z plus n ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہو کہ mass number کس کے ایک وال ہوتا ہے atomic number اور plus جو ہے وہ number of neutrons اس کے بعد جو fourth question ہے وہ انہوں لکھا ہوئے جی کہ define relative atomic mass تو وہ آپ اس کی جو ہے وہ definition لکھ سکتے ہو کہ the relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to one twelfth the mass of an atom of carbon 12 isotope اس کے بعد number fifth پہ آتا ہے جی کہ why atomic mass of an atom is defined as relative atomic mass ٹھیک ہے کہ جی کسی بھی atom کا atomic mass ہے اس کو جو ہے وہ relative atomic mass جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں تو atomic mass تو وہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن relative کیوں لگایا گیا ساتھ میں تو اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں جی because based on carbon 12 standard the mass of an atom of carbon is 12 units and one by twelfth of eight comes to be one unit ٹھیک ہے کہتے ہیں carbon 12 کو بنیاد بنا کے کیا ہوتا ہے کہ جو carbon 12 ہے ٹھیک ہے اس کا mass and one by twelfth of eight comes to be one unit ٹھیک ہے جو carbon 12 ہے اس کا جو mass ہوتا ہے اس میں 12 units ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے one by twelfth یعنی ان کے بارہ میں سے جو ایک حصہ ہے وہ اس کا one unit کہلاتا ہے ٹھیک ہے when atomic masses of elements compared with atomic masses of carbon 12 atom کہ جب باقی element کے atomic masses کو carbon 12 کے atomic mass سے compare کیا جاتا ہے they are expressed as relative atomic masses of those mass ٹھیک ہے تو یہ تھی exercise جو ہے وہ test yourself one point three ٹھیک ہے اس میں five questions انہوں نے پوچھے ہوئے تھے تو یہ ان کے جو ہے وہ answer ہے اگر relative atomic mass کی اور اس سے relevant جو یہ last والا question ہے اس کے اگر آپ کو explanation دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو نیچے اس کا link دیا ہوگا description میں تو آپ اس ویڈیو کو کلک کر دیکھنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے